شرینگر میں پاکستان کا جھنڈہ پہرانی اور بھارت ویرودھی نعرے لگانے والے مسرت عالم کو آج گرفتار کر لیا گیا کشمیر کے ترال میں ہونے والی ریلی سے پہلے مسرت کو جیل بھیج دیا گیا لیکن اس کے گرفتاری کا اثر شرینگر کی سڑکوں پر دکھائی دیا شرینگر میں سرکشہ بلوں اور پردرشن کاریوم کے بیچ ہنسک چڑپ ہوئی جس میں پندرہ سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں کشمیر ایک بار پھر سلگ رہا ہے ایک بار پھر وہی پت وہی آنسو گیس کے گولے سڑکوں پر نارے لگاتی پردرشن کاریوم کی بھیج اور اگر بھیڑ کو قابو کرنے میں جھٹے سرکشہ بل اس سارا ہنگامہ ہے ایک شخص کی وجہ سے جس کا نام ہے مسررت عالم پٹ دراصل ہندوستان کے خلاف زہر اگلنے والے مسررت عالم کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے مسررت لمبے سمیسے کشمیر میں پاکستان کی ایجنٹ کی طرح کام کرتا رہا ہے اور اس کے کام کرنے کا ایک خاص سٹائل آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر میں مسررت کی موڈس اوپرینٹ کشمیر گھاٹی میں ایک کیلنڈر چلتا ہے یہ کیلنڈر گھر گھر میں بانٹا جاتا ہے اس کیلنڈر کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر کچھ تاریخیں کٹی ہوئی ہوتی ہیں اس کیلنڈر کو بٹواتا ہے مسررت عالم اور ان کی تاریخیں بھی کارتا ہے مسررت عالم مسررت عالم کا خوف اتنا ہے کہ کیلنڈر میں جو تاریخیں کٹی ہوتی ہیں اس دن کشمیر بند ہو جاتا ہے دکانیں نہیں کھلتی بازار نہیں کھلتے سکول بند ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں سے نکلنے میں خوف کھاتے ہیں پرانے شرینگر کے زیندار محلے میں پلے بڑھے مسررت عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ہی کیلنڈر پر تاریخیں کارٹ دیتا تھا پہلے ہی تیہ کر دیتا تھا کہ کن تاریخوں میں ہڑتال ہوگی کن تاریخوں میں کشمیر میں آشانتی پھیلائی جائے گی اور پتھر چلائی جائیں مسررت کا کیلنڈر کشمیریوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے مسررت کا کیلنڈر پتھر بازی اور ہندوستان کے خلاف نارے بازی کا پروگرام تیہ کرتا ہے مسررت کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جیلوں میں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ جب بھی جیل سے باہر ہوتا ہے ہندوستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانی میں لگا رہتا ہے جمع کشمیر کے عوام پچھلے سٹھ سال سے بھارت کی ایک طویل گلامی میں مبتلا ہے اس گلامی کی وجہ سے یہاں بڑے امراض پیدا ہو چکے ہیں ہم نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے جوان پیش کیے ہیں ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا ہماری آباد بستیوں کو ویرانے میں تبدیل کیا گیا ہزاروں نوجوان گائب کر دیے گئے ہیں یہاں سکون گارت ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اشیری کی زندگی گزار رہے ہیں مسررت پہلی بار اس سمیں چرچہ میں آیا تھا جب اس نے سال دوہزار دس میں کشمیر میں ہرطالوں کے لیے کیلنڈر جاری کرتے ہیں گاجی میں حالات بگاڑنے میں سکریے بھومی کا نبھائی اس دوران کشمیر میں سوٹ سے زیادہ لوگوں کو مہتے ہیں آج سے ایک مہینے پہلے تک ہم میں سے شاید ہی کوئی مسررت عالم کو پہچانتا ہو لیکن آج یہ کشمیر کی سیاست میں سب سے چرچت نام بن گیا ہے مسررت عالم کی کرتوتوں کا اتحاس پرانہ ہے پاکستان کے جھنڈے لہرانہ پاکستان کے نارے لگانے مسررت بہت پہلے سے کرتا آیا لیکن اس بار وہ کیمرے پر آنے لگائے کوئی فرق نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے یہ آج میڈیا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے ورنہ اسے بڑی ریلیاں یہاں ہوئی ہیں جس میں دس لاکھ لوگوں نے شرکت کی تو آپ دو آزار آٹھ میں دس لاکھ لوگوں نے عیدگاہ کا رکھ کیا تو وہاں پرچم کشاہ لہرائے جا رہے تھے نارے بازی ہو رہی تھی پہلی بار ایسا نہیں ہوا رہا ہے بدوار کو سید علی شاہ دیرانی کے سامنے مسررت میں ہندوستان کے بوست وانٹیز آتنگبادی حافظ سعید کے سمرتن میں نارے لگائے مسررت خود کشمیر کا منچین چھیننے کی سازش کرتا ہے مسررت کی زبان بھی حافظ سعید کی طرح ہندوستان کے خلاف زہر اگلتی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ مسررت کو الگاو وادی کہا جائے کیا آتنگ سبانی کشمیر میں آج بھی پتھر بازی ہوئی اور اس پتھر بازی کی وجہ بھی مسررت عالم ہے اور کشمیر میں پتھر کو ہتھیار بنانے کی پیچھے دماغ بھی مسررت عالم کا ہی رہا ہے مسررت میں ہی کشمیر کے چند یماؤں کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیئے یوں تو مسررت عالم کو الگاو وادی نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی حرکتیں کسی آتنگ وادی سے کب نہیں ہیں مسررت عالم مطلب پتھر مسررت عالم مطلب پتھر بازی یہ پتھر ہے اس کو رکھنے کے لیے کوئی لائسنس نہیں لینا پڑتا اس کو رکھنا قانوناً جرم نہیں ہے اس کو رکھنے پر قانون کی کوئی دھارہ نہیں لگتی مسررت عالم کے شاتر دماغ نے اس پتھر کو اپنا ہتھیار بنائے مسررت عالم نے کشمیر کے لوگوں کو پہکا کر ان کے ہاتھوں میں یہ پتھر پکڑا دیا پتھر کو اردو میں سنگ کہتے ہیں مسررت عالم نے کشمیر گھاٹی میں سنگ بازو کی ایک فوج تیار کی جو اس کے ایک اشارے پر سیکڑوں کی تعداد میں گلیوں میں ایک ہٹا ہو جاتی اور کسی کے ساتھ بھی مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتی تھی بھارتی سینہ نے جب بھی مسررت عالم کی پاکستان پرست ریلیوں کو روکنے کی کوشش کی پتھر عالم کے ٹرین کیے گئے لوگوں نے سینہ پر پتھر برسائے دوہزار آٹھ اور دوہزار دس کے بیچ کشمیر گھاٹی میں مسررت عالم نے پتھر بازی کو نئے ہاتھیار کی طرح استعمال کیا تھا دیکھئے پتھر بازی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور یہ ایک آدمی نہیں ہے پیسٹ سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے تو تب مسررت عالم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب سے یہ تحریک یہاں چل رہی ہے لہٰذا ایک عرد کو آپ اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو یہ آپ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں مسررت عالم کا تو دیش کی ایک انٹرویو میں مسررت نے بتایا تھا کہ وہ بچپن سے ہی پتھر پھینک کر ویرودھ جتایا کرتا تھا آگے چل کر مسررت کے پتھر گینگ میں دو اور لوگ شامل ہوئے آسیا اندرابی اور آشک حسین فکتو دو ہزار آٹھ میں مسررت عالم اور آسیا اندرابی نے مل کر گھاچی کے بچوں اور یواؤں کو پتھر پھینکنے کی ٹریننگ دی لڑکوں کو یہ ٹریننگ مسررت اور اس کا سنگتن دیتا تھا اور لڑکیوں کو یہ ٹریننگ آسیا اور اس کے سنگتن دختران ملت سے ملتی تھا مسررت عالم دو ہزار دس میں ہوئے بھارت ویرودھی پردرشنوں کا سوتردھار بھی تھا سنچالک بھی تھا ان پردرشنوں کا سب سے بڑا طریقہ تھا کہ سرکشا بلو اور کسی بھی سرکاری عملے پر پتھر بازی کرنا ان جھڑکوں میں اس وقت سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس سمائے مسررت عالم کو گرفتار کرنے میں پولس کو چار مہینے لگے تھے اس کے اوپر دس لاکھ روپے کا انام رکھا گیا تھا اور اسے اکٹوبر دو ہزار دس میں گرفتار کیا گیا تھا اپنی گرفتاری سے پہلے مسررت نے گھلے عام کہا تھا تم تھک جاؤگے میں نہیں تھکوں گا مسررت عالم جیل میں بند ہے لیکن شرنگر کی سڑکوں پر تناف ہے مسررت نے بہت چالاکی سے ایک خاص عمر کے لوگوں کو اپنے ناپاک منصوبوں کا شکار بنایا باکستان کے ایجنڈے پر کام کر رہا مسررت ہمیشہ کشمیر کے سکولی بچوں یوباؤں کے دماغوں میں بھارت کے خلاف زہر بھرنے کی کوشش کرتا ہے مسررت عالم کی ریلی میں اکٹھا ہوئی سپیڑ پر ذرا گوھر کیجئے اس میں چھے سال کے عمر کے معصوم بچے ہیں اس میں چوبیس سال تک کے جوان ہیں اس سے الگ عمر کے لوگ شاید ہی آپ کو دکھائی دیں گے اب ذرا پتھر بازی کرتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں ان میں بھی آپ کو اسی عمر کے لوگ دکھائی دیں گے دراصل یہ مسررت عالم کا ٹارگٹ گروپ ہے سکولی بچوں سے لے کر نوجوان ہیں انہی کو مسررت بہکاتا ہے انہی کو ہندوستان کے خلاف بھڑکاتا ہے انہی کو بھارتیہ سینہ کے جوانوں کے خلاف اکساتا ہے انہی کے ہاتھ میں پتھر تھماتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہنسک جھڑپوں کے دوران سینہ پر پتھر برساتے ہیں مسررت عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے آگ لگا دیتا ہے جو کام بندوق اور بم نہیں کر پاتے وہ مسررت عالم کی زبان کر جاتی ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے وہ خاص طور سے یوان کو گمراہ کرنے میں ہم یہی خواہش کریں گے ہم یہی گزارش کریں گے کہ جو پروگرام جو کلندر کل جماعتی حریت کے اب تک کانفرنس کی جانب سے آپ کے سامنے پیش ہو اسے من و انکبول کر کے اسے کامیاب بنائیں ہم آپ سے وعدہ بند ہیں کہ ہم اس گرم گرم لوگو کے امین ہیں ہم ان قربانیوں کے امین ہیں ہم خود اور نکیشی اور کو ان قربانیوں کے ساتھ بے وفائی بلتنے کی اجازت دیں گے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خصویل مقصد تک جلد جہت جاری رکھیں گے جائے ہماری جان چلی جائے کچھ اسی طرح مسرت نے دوہزار دس میں گھاٹی میں آتنگ پھیلانے کا کام کیا اس وقت جم کر پتھر بازی لے یہ پتھر بازی مسرت نے نہیں کیا مسرت نے کوئی پتھر ہاتھ میں نہیں اٹھایا لیکن اس کے موہ سے جو پھڑکیلے پول نکلے اسے سن کر گھاٹی کے سینکڑوں ہاتھوں میں پتھر آگے اسکولی بچوں اور نوجوانوں نے سینہ کے جوانوں پر چن چن کر پتھر برسے گھاٹی میں آشانتی پھیلانے کے لیے اس کے نظر بچوں اور یوہاں پر پہلے سے ہی ہے دوہزار آٹھ سے اس نے ماسوم بچوں اور یوہاں کو بہکا کر پتھر پھیکنے کی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی مسرت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بچوں اور یوہاں آسانی سے اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ جیسا چاہے گا ویسا ان سے کروائے گا